شکریہ شکریہ لیکن لائک، کمینٹ، شیئر اور سبسکرائے شکریہ شکریہ سبسکروں نعمت اللہ علیہ وسلم اذ جاءتکم جنود فارسلنا فارسلنا علیہم ریحا و جنود لم تروها صدق اللہ العظیم میرے عزیز دوست و محترم و کرم بزرگوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سیرت طیبہ ترطیب بار چل رہی ہے ہمارے تقریباً تیس درس اس پر ہو گئے ہیں پچھلے ہفتے ہم نے غزوہ بن المستلق کا تیسرا حصہ تھا جس میں ہم نے افک عائشہ کا قصہ پڑھا تھا کہ ہم عائشہ رضی اللہ عنہ پر جو منافقین کی طرف سے تعمت لگی اور وہ کیا واقعہ تھا اس سے کیا حاصل ہوا آج اس کے بعد ہم اب پانچ فیس سال میں داخل ہو چکے ہیں مدنی زندگی کے پانچ فی ہجری میں داخل ہو چکے ہیں اور غزوہ احضاب کا واقعہ ہمارے پیش نظر ہے یعنی غزوہ خندق یہ واقعہ پانچ شابان میں پیش آئے ہیں شابان سے لے کر شابان رمضان شوال زلقادہ تین مہینے یہ جنگ رہی ہے قصہ کچھ یوں ہے کہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی جنگیں تو ہوتی نہیں تھیں قریش اور ریاست مدینہ میں بڑی جنگ غزوہ بدر ہوئی پہلے جس میں مشرقین مکہ اور قریش کو شکست فاش ہوئی ان کے ستر سردار مارے گئے پکڑے گئے ان کی لیڈرشپ گویا کہ اکثر ختم ہو گئی تھی دوسرا غزوہ احد ہوا جس میں مسلمانوں کو ایک عارضی شکست ہوئی اور اس میں بھی مسلمانوں کے لیے بڑی خیر سیکھنے کے بہت سبق امیر کی اطاعت اور کافی باتیں تھی اس کے بعد غزوہ احد تین ہجری میں ہو گیا اور اب پانچ ہجری میں غزوہ خندق ہو رہا ہے اس کا سبق کچھ یوں بنا کہ آپ یاد کریں کہ ہم نے کہا تھا کہ یہود کے تین قبیلے مدینہ میں آباد تھے کون کون سے بنو قینقہ بنو نظیر اور بنو قریضہ اب بنو قینقہ بھی جلاوتن کیے جا چکے بنو نظیر بھی باہر نکالے جا چکے اپنی غداری کی وجہ سے بنو نظیر کا جو سردار تھا قعب وہ مکہ گیا اور قریش کو کہا کہ بھائی مسلمانوں پر تم حملہ کرے اور یہ طریقہ کرو اور یہ کرو وہ یہ کر رہے یہ کر رہے اور ساری باتیں گئیں اور ان کو قائل کیا کہ تم پورے عرب کی فوجوں کو لے کر مدینہ پر حملہ کرو انہوں نے اس کو کہا کہ تم تو یہودی ہو اور ہم تو بتوں کی عبادت کرتے ہیں کیا ہمارا دین محمد کے دین سے اچھا ہے تو اس بدبخت نے اپنی ریاست اپنی زد اپنے حسد اپنے تعصب کی وجہ سے کہا کہ ہاں تمہارا دین محمد کے دین سے اچھا ہے یعنی بد پرستی کا دین جو یہود نصارہ مسلمانوں سارے آسمانی کتابوں کے نزدیک باطل دین ہے شرک کرنا اس نے اس تعصب میں کہا تمہارا دین اچھا ہے حالانکہ یہود یہ بات سمجھے ہوئے تھے ہم بار بار پڑھ چکے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی اور صحابہ کو ایسے جانتے تھے یعرفون اہو کما یعرفون ابناءہم جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں آج تک یہودیوں کو معلوم ہے کہ اسلام سچا دین ہے ان کے علماء اور ان کے پڑھے لکھے لوگوں کو خاص طور پر سکولرز کو اور ان کی کتابوں میں تورات انجیل میں تحریف ہونے کے باوجود بھی وہ نشانیاں واضح ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں اور آپ کے آنے کی پیشنگ ہوئی ہے اور آپ پڑھ چکے ہیں کہ وہ یہود اپنے قبیلے چھوڑ کے یورشلم چھوڑ کر فلسطین چھوڑ کر اردن چھوڑ کر وہ یسرب آئی اس لئے تھے اتنی لمبی حجرت کر کے کہ آخری نبی آئے گا جس کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے اور اسے ایمان لائیں گے لیکن حسد بغض اناد تعصب قومی تعصب قبائلی تعصب کہ بنو اسماعیل میں سے نبی کیوں آگیا بنو اسحاق ہمارے قبیلے میں سے کیوں نہیں آیا وہ خلاف ہو بیٹھے اور اس کے علاوہ یہود کے اندر جتنی بغض عداوت دشمنی مکر دھوکہ فریب حرام کھانا دنیا کی محبت اور دنیا کی حوص یہ ساری صفات جو تھیں یہ بڑھ کر اس پر تیل پر آگ چھڑک رہی تھی خیر مکہ والے راضی ہو گئے اور انہوں نے ایک بڑا لشکر جمع کیا چھ ہزار قریش کے فوجی تیار ہوئے اور بنو غطفان کے دھائی ہزار بنو غطفان ایک بڑا جنگجو ایسے وحشی قبیلہ ہوتے ہیں ماردھارو والا ایسا قبیلہ تھا ان کو تیار کیا بنو کعب کو تیار کیا بنو اسد کو تیار کیا بنو طلحہ کو یہ آٹھ دس قبیلے چھوٹے بڑے تیار کیے یعنی پورا لابنگ کیے ایک دفعہ جیسے افانستان پر حملہ ہوا تھا یا اگر آق پر ہوا تھا تو آپ دیکھیں کہ امریکہ نے اکیلے نہیں کیا تھا حالانکہ امریکہ کی ملٹری پاور یہ تھی وہ کر سکتا لابنگ کی تھی پوری نیٹو کو ساتھ ملایا ای ایو کو ساتھ ملایا یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے ملکوں کو بھی ساتھ ملایا تم بھی ہمارے ساتھ ملو کیونکہ اس کا ایک اثر ہوتا ہے جب آپ الائنس بناتے ہیں تو بعد میں اگر کوئی مسئلہ ہو آپ کے اوپر مشکل نہیں آتی اور لوگ کہتے ہیں تو سب نے ملکے کیا تھا تو لہٰذا انہوں نے اس نے ملکر کیا اور دس ہزار کا لشکر جو ہے وہ حملہ آور ہوا مدینہ کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جاسوسوں کے ذریعے معلوم ہو گیا کہ قریش اتنا بڑا لشکر چاروں طرف سے عرب کے لے گیا آرہے مدینہ کی ریاست چھوٹی اور خیر ریاست مدینہ کے بھی الائنسز تھے چھوٹے چھوٹے قبیلے لیکن ان الائنسز کو بھی انہیں توڑا یا جو نہیں تھے الائنس میں ان کو بھی کیونکہ قبائلی نظام تھا نومیڈ سسٹمز انہوں نے چھوٹے 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 قبیلے بہت سارے ترکوں کے آپ تاریخ دیکھ لیں آپ عثمانی تاریخ دیکھ لیں آپ پیچھے سلجگوں کی تاریخ دیکھ لیں چھوٹے چھوٹے قبیلوں کو ملائے جاتا ہے جس طرح آپ چنگیز خان کی تاریخ پڑھتے ہیں تو چنگیز خان کا کمال کیا تھا چنگیز خان نے جتنے بھی منگول قبائل تھے ان کو ملا لیا تھا چھوٹے 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 قبیلے آپ اس میں لڑتے رہے تھے انہوں نے کہا مل کے کوئی کام کرو سب کو ملایا اور پوری دنیا پر بڑی صفاقانہ حملہ کیا حکومت کی تو انہوں نے قبائل کو ملانا پھر ایسے نظام میں کیونکہ ایک کوئی جمہوری حکومت تو ہوتی نہیں ہے اسٹیٹ ہوتی نہیں ہے اس طرح رومن ایمپائر بارحال ایک حکومت تھی یہ قبائلی نظام تھا یہاں یہ بھی بات میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بارحال ایک جاسوسی نیٹورک چلا کرتا تھا ہر جوہاں اور آپ کو کسی قبیلہ جب آپ پر حملے کی تیاری کر رہا ہوتا تھا آپ کو اس سے پہلے بتا لگ جانتا تھا یہ حملہ کر رہا ہے اور بہت دفعہ وہ ابھی تیاری کے مرحلے میں ہوتا آپ اس کے سر پر پہنچ جاتے لشکر لے کر یا بھیج دیتے تو یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی جو دیندار بن جائے وہ بس دنیا سے برغبت ہو کر سائنس بھی حرام اگریزی بھی حرام ملٹری بھی حرام منیجمنٹ بھی حرام میڈیکل بھی حرام بس مزید میں بیٹھو اللہ اللہ کرو یہ انتہائی غلط دین کا تصور رہبانیت والا اور غلامانہ تصور دین کا دو سو سال سے ہماری قوم میں آیا اس کی ویسے مسلمان برباد ہو گئے جب یہ تصور آیا کہ یہ تو یورپ کا کام ہے اسلاح بنانا منیجمنٹ کرنا ہم تو اللہ اللہ کریں گے اللہ کی بات کریں گے یہ اللہ کی بات کا اپنا وقت ہے دعوت کا اپنا وقت ہے ان کے طاقت کا الگ وقت ہے تو آپ کو پتہ لگیا اور آپ نے صحابہ کے ساتھ مشفرہ کیا کہ ابھی کیا کیا جائے باہر نکل کے لڑے انتر جا کے لڑے کیسے لڑے مختلف مشفرے آئے اور بعد یہ تھی کہ اتنا دس ہزار کا لشکر تھا مدینہ کی جو ٹوٹل آبادی تھی بچوں کو بھی ملا لیجئے ان سے بڑا لشکر تھا فوج تو لشکر میں اگر دس ہزار کی آبادی یہ فوج ہزار ڈیڑھ ہزار ہوتی ہے باقی تو عام لوگ ہوتے وہ سارے مل کر بھی مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں تھی یعنی ایران جو اس زمانے کا تھا انہوں نے کہا جی فارس میں جب کوئی ہم سے طاقتور دشمن حملہ کرتا ہے تو ہم ایک سٹرٹیجی اپناتے ہیں ہم خندق کھوڑتے ہیں ٹرنچس بناتے ہیں تاکہ دشمن حملہ نہ کر سکے آپ سسرن فرمائے بھی بواقعی زبردست یہ ٹھیک بات ہے اور صحابہ نے بھی جو شورہ کے صحابہ تھے انہوں نے اس کو قبول کیا اور خندق کھوڑی گئی یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو فارس کا طریقہ ہے فارس کافر ہے لہذا ہم نہیں مانتے یہ بھی غلط فہمی ہے کہ ہمارے اگر کہا جائے کہ بھائی انگریزی پڑھنی ہے یا میڈیکل سیکھنی ہے سائنس پڑھنی کہتا ہے تو کافروں کا طریقہ ہم نہیں مانتے یہ ایک خاص آئیسولیٹڈ دیندار طبقہ اس کا یہ ذہن بنا اور ذہن بنایا گیا حالانکہ یہ بات نہیں ہے ہم دین کے اندر اور مذہبی بات کے اندر عبادات کے اندر کافروں کی بات نہیں مانیں گے عبادات یا رسومات مذہبیہ وہ کافروں سے لینا حرام ہے باقی تعلیم تعلیم اثری اور ٹیکنالوجی سائنس اور انسانیت کے خیر کی جو نظام ہے وہ تو دنیا میں کہیں سے بھی ملے لینا واجب ہے صرف جائز نہیں واجب ہے ورنہ آپ مٹ جائیں گے صفائی سے آپ رہیں گے نہیں دنیا میں اللہ کے نبی نے زندگی میں مختلف مرحلوں پر روم اور فارس سے چیزیں لیں اور صحابہ کو حکم فرمایا آپ نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو کہا تھا کہ عبرانی سیکھ کراؤں بقاعدہ یہودیوں کی زبان سکھوائی تھی آپ کو کہتے ہیں ہم انگریزی حرام ہیں کہاں سے حرام ہوئی یہ بتا نہیں کون سے دین سیکھ کے آگے تو اس کی وجہ آپ نے فرمائی کہ ہمارے ساتھ یہودی معاہدات کرتے ہیں اور وہ معاہدات ہمیں ان پر اتبانان نہیں ہے بتا نہیں دھوکہ کر رہے ہیں کیا تو ہمیں خود ان کی زبان آنی چاہیے کہ ہمیں پتا لگے کہ وہ کیا لکھ رہے اور ہم کیا پڑھنے اور حضرت زید بن حارسہ اتنے ذہین تھے کہ سترہ دنوں میں یہودیوں کی زبان سیکھ کے آگے تھے عبرانی سیکھ کے آگے تھے برحال خندق شروع ہوئی اور آپ نے بقاعدہ ایک جو منیجمنٹ کا طریقہ ہوتا ہے دس دس صحابہ کی ٹولی بنا کے ان کو ایک جگہ اسائن کی کہ اتنے میٹر آپ نے کھودنا ہے اتنے میٹر آپ نے یہ تقریباً ساڑھے پانچ کلومیٹر کی خندق کھو دی گئی ہے آج اگر موڈرن مشینیں بھی لگائی جائے نا اور یہ چار ساڑھے چار میٹر چوڑی اور ساڑھے تین میٹر گاڑی یعنی آپ نے ساڑھے چھے فٹکات کہ اگر کوئی آدمی چھلانگ مار کے نیچے آئے تو وہ اوپر چڑھ نہ سکے اتنی گہری اور چوڑی اتنی کہ اگر کوئی گھوڑا بھگا کے لائے تو چھلانگ نہ مار سکے یعنی یہ سارا یہ سٹریٹیجی سوچی گئی ہے ایسے علول جلول کام نہیں کیا گیا اللہ خیر کرے گا وہ رات کو دعائیں اور رونا الگ اللہ کے آگے لیکن یہ جب بات اسباب کی آرہی تو اسباب باکمال امت کو اختیار کرنا ضروری ہے اپنے کاموں کے لئے خندق کھود لی گئی اب حالات بڑے سخت تھے مدینہ میں کوئی اتنا ابھی مال نہیں آیا تھا صحابہ بہت سارے بہت غریب تھے اور حالات ایسے آئے خندق کھودنے میں کہ بغیر کچھ ہوئے صحابہ خندق کھود رہے تھے اور صحابہ خندق کھودتے ہوئے یہ رجز کہہ رہے تھے رجز وہ ہوتے جب کوئی آدمی مشقت والا کام دیکھ کر رہا ہو آپ نے دیکھا کوئی مزدور کہتے ہیں ہائی اللہ ہو ہو ایسے کرتے ہیں کوئی گانے گاتے ہیں تو صحابہ پڑھے تھے اللہم لولا انت مہتدینا اللہ آپ نہ ہوتے تو ہم ہدایت پہ نہ آتے وَلَا تصدقنا وَلَا صلینا نہ ہم صدقہ کرتے نہ نماز فَأَنزِلًا سَكِينَةً عَلَيْنَا اللہ ہم پر آپ سکون نازل فرمائیں وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِلَّا قَيْنَا اللہ جی ہمارے قدموں کو مضبوط کریں جب ہماری جنگ شروع ہو اِنَّ الْأُلَى قَدْ بَغَوْ عَلَيْنَا اللہ جی ان کافروں نے ہم پر بہاوت کی ہے اِنْ اَرَادُوا فِتْنَةً عَبَيْنَا اگر ہمیں اسلام سے پھیڑنا چاہیں گے ہم انکار کریں گے انکار کریں گے انکار کریں گے تو یہ ایسے موقعوں پر جذبات کا اظہار ضروری ہوتا ہے خالص عقلی تھنڈے تھنڈے کام نہیں ہو سکتا جب موقع دشمنی کا ہو بغاوت کا ہو اپنے مذہب کی حفاظت کا ہو تو قوم کے اندر تھوڑے جذبات کا بڑکانا ایسے نغموں کا کہنا وہ ضروری ہوتا ہے جس طرح ہمارے ہاں جب جنگیں پاکستان کی انڈیا سے ہوئیں تو بہت سارے نغمیں کہے گئے اور اس کا فائدہ ہوتا ہے اور کہنے بھی چاہیے حالات اتنے سخت آئے کہ صحابہ اللہ کے نبی کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ ہم نے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے مشہور واقع ہے اور بھوک سے کہ پیٹ میں جب کھانا نہ ہو کمر سیدھی نہیں ہوتی انسان بیٹھے جو پتھر باندھا ہو کہ کمر سیدھی تو رہے گا کوئی کام بھی مشقت والا کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک ہٹایا آپ نے دو پتھر باندھے ہوئے یہ لیڈر ہوتا ہے یہ لیڈر ہوتا ہے لیڈر یہ نہیں ہوتا کہ لوگوں کو کہے کہ چلو تم ووٹ دو میرے لیے ہم یہ کرو ماریں گے مر جائیں گے کر بھاگ جائیں گے لیڈر کے پاس چالیس لینڈ پروزرز کا فلیٹ اور عوام مر رہی ہے بھوکی مر رہی ہے لوگوں کو جلسے میں لا کر مروا دیتا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے نارے لگاؤ اور ان کو کھانا دو وقت دیتا ہے اور خود مزوں میں بھومتا ہے لیڈر وہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھیوں پر جو مشقت آ رہی ہو وہی مشقت اس کے پر بھی آ رہی ہو اگر لوگوں پر حالات خراب ہیں مسئبت ہیں تو وہ خود بھی مشکل میں ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا امام ایسا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں امام جب جنگ ہوتی تھی حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ حضرت علی جیسا بہادر جب جنگ ہوتی تھی اور جنگ اپنے دانت نکالتی تھی یعنی خطرناک ہو جاتی تھی تو سب سے آگے اللہ کے نبی ہوتے تھے اور ہم اللہ کے نبی کے پیچھے چھپا کرتے تھے حضرت علی فرماتے ہیں یہ معاملہ ہوتا ہے قائد بننے کا ہم سمجھتے ہیں لیڈری کا مطلب ہے ووٹ مل جائیں گے اس کے بعد بنی گالا میں گھر مل جائے گا اسلامباد میں ایک گھر بن جائے گا اور وہ مزے آ جائیں گے جناب سینیٹر صاحب کراچی سے سیلیکٹ ہوں گے وزیر صاحب جناب خیرپور سے سیلیکٹ ہوں گے اسلامباد میں بیٹیں گے ایش کریں گے لوگ مرتے رہیں گے پھر چار سال بعد آئیں گے کھانے کھلائیں گے ایک سڑک بنوائیں گے ووڈ بنوائیں گے لوگ پاغل پھریور دے دیں گے بے وقوف آوام اچھا جی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھوک ہے حضرت جابر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھا دو واقعات یہاں پر بڑے اہم ہیں خندق خود دے وقت ایک خندق خود نہیں رہی تھی ایک جگہ پتھر ٹوٹ نہیں رہا تھا بہت بڑی چٹان تھی صاحب آئے گا رسول اللہ چٹان ٹوٹ نہیں رہی آپ نے فرمایا ہمیں آتا ہوں اور نبی کے اندر چالیس مردوں جتنی طاقت ہوتی آپ نے قدال لی اور قدال لے کے مارا تو ایک ٹکڑا آسمان پر گیا اور روشنی ہوئی آپ نے فرمایا اللہ اکبر مجھے فارس کے محلات دکھائے گئے ہیں پھر آپ نے ایک اور قدال ماری چٹان آدھی اور ٹوٹ گئی آپ نے فرمایا اللہ اکبر مجھے قیسر کے سفید محل دکھائے گئے ہیں پھر آپ نے واپس قدال ماری اس وقت منافقین نے بہت بکواس کی اور مزاک اڑایا کہ دیکھو کھانے کو ہے نہیں روٹی ملتی نہیں ہے کہہ رہے ہم دنیا کی سپر پاورز کو فضا کریں گے اور ان پر ہماری حکومت آئے گی بہت مزاک اڑایا اللہ تعالیٰ نے منافقین کے خلاف یہاں پر بھی اور سور منافقین میں ان پر زجر ان کو ڈانٹ پلائی اور ان کو جہنم کا وعدہ دلائے کہ تمہارے ساتھ یہ ہوگا جو اسلام پر اور اللہ کے نبی پر مزاک اڑاتے ہوگے تو آج بھی جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مزاک اڑا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے نپٹے گا اور اللہ تعالیٰ ان کو ذریل دنیا آخرت میں فرمائیں گے ہم جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں بات کرتے ہیں وہ ہم اپنے لئے کرتے ہیں ورنہ ساری دنیا اگر اللہ کے نبی کو کچھ کہے آپ کی شان میں ذرا برابر کبھی نہیں آسکتی آپ کی شان تو اللہ نے بلند کی ہم تو اپنے لئے کہتے ہیں کہ ہمارا حق بنتا ہے ہماری غیرت کا تغازہ ہے ہم اپنے نبی کی حمایت میں کوئی بات کہیں دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ حضرت جابر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا رسول اللہ میں نے گھر میں کھانا پکایا ہے ایک بکری ہے آپ آپ کے ساتھ تین چار خاص ابو بکر عمر آپ لوگ آ جائیں آپ نے اچھا آپ کھڑے ہوئے آپ نے کہا خندق والوں جابر نے تمہاری دعوت کیے سارے آجو ہزار مجاہد ہزار لوگ اب حضرت جابر کے تو پاؤں ترہی سمینے کر گئے چار آدمیوں کی دعوت کیے ہزار کو بلالی بھاگے بھاگے گئے بی بی کے پاس کہا بھائی ادھر تو ہزار آدمی آرہے کھانا کتنا ہے بی 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 سمجھدار تھی بی بی نے کہا کہ بھائی یہ جو ہزار آدمی تم نے بلائے رسول اللہ نے بلائے کہی تو رسول اللہ نے بلائے کہ وہ جانے آپ نے تو چار بلائے نا ہم چار کا انتظام کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے آپ نے فرمایا ہانڈی سے ڈھکنا نہیں ہٹاؤ تندور کو بند نہیں کرو اور ادھر سالن ڈال کے ڈالنا شروع کرو دس دس آدمی آتے جائیں کھاتے جائیں تندور سے روٹیاں نکالنا شروع کرو جابر رضی اللہ فرماتے ہیں ہزار لوگوں نے کھانا کھایا ہانڈی ویسے کے ویسے بری ہوئی اور تندور ویسے کے ویسے جلا ہوا آخر میں اللہ کے نبی نے خود تناول فرمایا تو اب برکت کو مہر لگ گئی اب وہ اپنی جگہ پر آ گئی اور یہاں علماء نے فرمایا ہے کہ سنت بھی ہے کہ آپ جب ہانڈی سے کھانا نکالیں تو اس کا ڈھکنا پورا نہ ہٹا کے رکھیں آدھا ڈھکنا ہٹائیں اور اگر ہٹانا بھی ہے تو ہٹا کر ڈال کر اس کے اوپر ڈھکنا دوبارہ ڈالے اس سے کھانے کی برکت رہتی ہے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں اس پر عمل کرنا بڑا عالی برکت کا سبب ہے ادھر سے مشرقین کا لشکر حملہ آور ہوا اور جب انہوں نے خندق کا حربہ دیکھا تو بہت سٹ پٹائے کیونکہ عرب جو ہیں وہ اس سے واقف نہیں تھے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قسمہ پرسی کے باوجود مالی کمی کے باوجود کفار کے پاس مال زیادہ طاقت زیادہ لیکن ایک ٹیکنالوجی اپنانے کی وجہ سے آپ ان سے آگے نکل گئے تو یہ کوئی بعید بات نہیں ہے کہ مسلمان اور بعض جو دنیا کی ٹیکٹکس ٹیکنالوجی سٹریٹیجی ہوتی ہیں ان کا تعلق مال سے نہیں ہوتا دماغ سے ہوتا ہے ہم جب کوئی جامعہ درشید میں ہم نئی بات کرتے ہیں نیا کام آتا ہے ہم اپنے حضرت سے کہتے ہیں مفتی الدرحیم صاحب سے نہیں ہو سکتا پیسے نہیں ہیں حضرت فرماتے ہیں بعض دفعہ فقر جو ہے مالی نہیں ہوتا دماغ ہی ہوتا ہے یہ کام زیادہ پیسے نہیں چاہتا آپ کے دماغ کے اندر غریبی ہے دماغ کہتا ہے چھوٹا ہے دماغ یہ کام نہیں ہے آپ دماغ میں بڑا سوچو بڑا کام اللہ کرائیں گے آپ سے آپ کہتے ہیں ہم کری نہیں سکتے تو کہاں سے کروگے بعض چیزوں پر پیسہ نہیں لگتا عقل لگتی ہے عقل اگر آپ نے سنبھال کے رکھ دی تو وہ کام نہیں کرے گی یہ آئے اور بہت سوپٹا ہے انہوں نے ماں پڑاؤ ڈال دیا اور یہ پڑاؤ تین مہینے کر آئے میں نے جیسے بتایا شابان رمضان ذلقادہ اشوال ذلقادہ تین مہینے رائے اس میں انہوں نے گھرہ ڈالا انہوں نے سمجھا مسلمان مشکل میں آ جائیں گے اور سرنڈر کر جائیں گے آیا اس نے گھڑا بھگا کر چھلانگ ماری حضرت علی رضی اللہ اس کا کام تمام کر دیا بہت بڑا پیلوان تھا چالیس آدمیوں کو ایک دفعہ لڑتا تھا حضرت علی رضی اللہ اکیلے نکلے اس کو اڑا دیا حضرت اکرمہ رضی اللہ چھلانگ مار کی وہ بھی آئے تھے جب انہوں نے دیکھا عمرو بھر گریہ واپس چلے گئے اللہ نے حضرت اکرمہ بن ابو جہل کو زندہ رکھنا تھا ان کو اسلام کا سبائی بنانا تھا اس لئے وہ گئے نہیں ایک اور آدمی نوفل جو بڑا ان کا سرما تھا وہ بھی چھلانگ مار کیا ہے لیکن خندق چونکہ چوڑی تھی اس میں گرہ اس کی گردن ٹوڑ گئی ادھر چونکہ انہوں نے گھیرہ ڈالا ہوا تھا تو مسلمانوں پر حالات واقعی سخت ہو گئے کیونکہ غربت تھی فقر تھی بال سے مال نہیں آسکتا آپ تجارت نہیں کر سکتے زراد کا مال کہاں بیجیں گے تو اللہ تعالی نے فرمایا مسلمانوں وہ وقت یاد کرو اللہ کی نعمت کو یاد کرو اس جاعت کم جنودن جب تم پر لشکر چڑھائے تھے پورے عرب کے وریحن تو ہم نے تمہاری مدد کی اور فرمایا کہ تمہاری حالت ایسے ہو گئی تھی کہ بلغت القلوب الحناجر تمہارے کلیجے موں کو آگے تھے خوف سے کہ کیا ہوگا اگر یہ چڑھائے کسی جگہ خندق پار کر لی تو ہم تو نہیں لڑ سکتے اور بھوک سے یہ حالت ہو گئی تھی وَتَذُنُّونَ بِاللَّهِ الزُّنُونَ اور مسلمانوں تم اللہ سے ترہ ترہ کے خیال کرنے اندیشے پالنے لگ گئے تھے پتہ نہیں اللہ ہماری مدد کرے گا کی نہیں کرے گا پتہ نہیں کیا ہوگا یہ حالت ہو گئی تھی حالانکہ نبی ساتھ ہے اللہ فرما رہے اوپر سے بھی آئے تھے نیچے سے بھی آئے تھے پیچھے سے کیسے آئے تھے پیچھے یہود کا ایک قبیلہ بنو قریضہ رہ گیا تھا بنو قریضہ کی جیسے یہودیوں کے مسلمانوں سے معاہدہ تھا الائنس تھا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں تمہارے ساتھ جنگ ہوگی ہم تمہاری مدد کریں ہم کریں گے اس شرط پر یہودی رہے تھے ایک بقاعدہ آئین بناتا دستور بناتا کانٹریکٹ ہوا تھا اور ہم آپ کی حفاظت کریں گے اقلیتوں کی حفاظت اسلام کا شعار ہے کوئی بھی مذہب ہو یہودی ہو عیسائی ہو ہندو ہمارے ملک میں رہتا اس کی حفاظ اس کو مذہبی آزادی دینا ہمارا فرض ہے لیکن انہوں نے بھی اپنے پچھلے دو قبیلوں کی طرح غداری کی اور وہی کعب جو بنو نظیر کا تھا وہ اسد کے پاس گیا جو بنو قریضہ کا سردار تھا اس کو بہرحال باتیں کر کر کے قائل کر دیا ایک شیطان کی طرح ثابت ہوا باتیں کر کر کے اس کو قائل کر لیا کہ تمہیں غداری کرنی چاہیے تم جیسی غداری کروگے ادھر سے جو انا قریش آگے سے حملہ کریں گے تم پیچھے حملہ کرنا مسلمانوں کو پتم کر دیں گے انہیں غداری کر دی مسلمانوں کو یہ خبر آپ کو اپنے جاسوسوں کے ذریعے پہنچی آپ نے زبیر بن عوام کو بھیجا جو مسلمانوں کے بڑے کمانڈر اللہ کے نبی کے خاص ساتھیوں میں اشرہ مبشرہ اور جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا کہ ہر نبی کا ایک ہواری ہوتا ہے خاص ساتھی خاص مددگار اور میرا ہواری زبیر ہے حضرت زبیر کو بھیجا کہ جو پتا کر کے آؤ اور دیکھو اگر غداری کی ہو آ کر بتانا نہیں اشارہ کرنا کیونکہ اگر سب صحابہ کو پتا لگا مجاہدین کو کہ غداری ہوگی ان کے حوصلے پست ہو جائیں گے اور جنگ حوصلوں سے لڑی جاتی اسلے سے نہیں لڑی جاتی تو زبیر من عوام گئے اور انہوں نے بڑی گندی گندی باتیں کی تو ان کو پتا لگیا کہ نبی تو غدار ہو گئے وہ آئے اور اللہ کے نبی کو بتا دیا لیکن بات چھپی نہیں منافقوں نے پھیلا دی اب صحابہ کا خوف یہاں وہ ہے کہ کلیجے موکو آگئے اتنا خوف اب پیچھے سے بھی عملہ ہوگا ہوگا کیا یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان تھے اور آپ اس پر قائل ہو گئے کہ بنو غطفان جو ڈھائی ہزار فوج لے کے آئے تھا ایک جنگلو قبیرہ تھا ہم اس سے صلاح کر لیتے ہیں اور صلاح میں ان کو مدینہ کی ایک تہائی کھیتی ہم دے دیں گے کہ ایک تہائی پھل خجور ہم آپ کو دیتے ہیں اس پر صلاح کرنے کو تیار ہو گئے یعنی رسول اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے کہ میں پیچھے آ جاتے ہیں انصار ڈٹ گئے انہوں نے کہا نہیں آ رسول اللہ ہم جب کفر پہ تھے یہ ہم سے ایک خجور زور پر نہیں لے سکے تھے اب ہم اسلام پر آگئے ہم دب جائیں گے نہیں دبیں گے اور آپ بھی جو کہہ رہے تھے اپنے لئے نہیں کہہ رہے تھے آپ ان کے لئے کہہ رہے تھے تو یہ غیرت اور یہ استقامت یہ ایسے موقعوں پر دکھانی کی ضرورت ہوتی ہے ہمارے قرآن بچارے وہ ذرا سی استقامت دکھانے کے قابل نہیں ہوتے ایک فون آتا ہے امریکہ سے آتا ہے ان سب کچھ ختم کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں اور یہ استقامت کا حال ہو استقامت دکھانی پر دیا مشکل تو آتی ہے دھمکیاں تو آتی ہیں تو انہوں نے کہا نہیں دیں گے یا رسول اللہ یہاں پر آپ نعیم بن مشہود اشجائی ایک اور قبیلہ تھا جو لڑنے آئے تھا اس میں سے ایک نعیم آگئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں مسلمان ہو گیا ہوں لیکن کافروں کو بتا کوئی نہیں ہے میں کچھ کر سکتا ہوں نہیں میں کوئی مدد کرتا ہوں آپ کی آپ نے کہا تم ایک آدمی ہو کیا مدد کرو گے لیکن کوئی چال چلو انہوں نے کہا ٹھیک ہے وہ بہت سمجھدار تھے وہ یہودیوں کے پاس گئے ان سے ایسے باتیں کی کہ تمہارے پاس مشرق آئیں گے اور وہ تم سے آدمی مانگیں گے ذرا آدمی دن تم سے گریبی مانگ مار دیں گے وغیرہ وغیرہ مشرقین کے پاس گئے ان کو بولا کہ یہودی میرے دوست ہے بنو پریزا وہ وہ جو ہے نا تم سے در میں ہے وہ تم سے یہ کہیں گے وہ کہیں گے وہ واقعی وہ چھپ چلے گئے بات کوئی نہیں دونوں کو آپس میں لڑانے کے لیے انہوں نے بیچ میں سے بات نکال دی وہ آدمی مانگے ان کو اور تم آدمی مانگو جا کے انہوں نے آدمی مانگے انہوں نے کہا وہ تو صحیح کہہ رہے تھے انہوں آدمی مانگیں گے ہم سے بجاز آدمی ہمارے مانگ رہے ان کی پھوٹ پڑ دی آپس میں ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم منزل الاحزاب اللہم منزل الکتاب سریع الحساب اے اللہ کتاب کو نازل فرمانے والے اے اللہ تیز حساب فرمانے والے احزم الاحزاب اللہ ان لشکروں کو شکست دے اللہ اپنے خاص لشکروں کو بھیج دے آپ نے دعا کی اور ادھر ایک خطرناک رات آئی اور خطرناک تیز آندھی چلی سردیوں کا موسم تھا جس سے مشرقین مکہ آندھی چلی دونوں فوجے ساتھ زاد ہیں لیکن آندھی ادھر چلی ان کے خیمیں اکھڑ گئیں ان کی ہینڈیاں اُلڑ گئیں ان کے جانوروں کی رسیاں ٹوٹ گئیں وہ بھاگ گئے اور اتنا ان کے دلوں پر روپ فرشتے نازل ہوئے فرشتوں نے مشرقین کے دلوں کو کمزور کیا مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کیا تو فرشتے یہ کام بھی کرتے ہیں آج شاید بدر کی طرح فرشتے لڑائی نہ کریں اگرچہ وہ بھی کبھی ہو جاتی ہے ایسے واقعات بھی ہوئے لیکن جب بھی مسلمانوں کی فوجیں لڑتی ہیں تو فرشتے اترتے ہیں مسلمانوں کے دل مضبوط کرنے کے لیے اقبال نے کہا تھا کہ فضائے بدر پیدا کر اتر سکتے ہیں تیری نسرت کو فرشتے گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی کوئی مسلمان تو بن کے دکھائے کوئی ڈٹس کے تو دکھائے آنکھیں تو دکھائے اور وہ ابو جہل جو ہے ابو سفیان جو تھے وہ بھاگنے لگے انہوں نے کہا میں بھاگتا ہوں لوگوں نے کہا بھئی تو کمانڈر ہے پوری جنگ کا سر براہ ایسے بھاگ رہے چھوڑ کے سب کو انہوں نے کہا نہیں نہیں میں بھاگ رہا ہوں خالد بن ولید کو پیچھے چھوڑ دیا اور وہ وہاں سے بھاگ کے چلا گیا اور اس طرح یہ جو اتنی بڑی مسئبت آئی تھی اور پورا عرب جمع ہو کر آئے تھا ان کو اللہ نے شکست فاش دی اور مسلمان بلند ہو گئے یاد رکھیں میں پھر انس کروں گا جنگیں جذبات سے لڑی جاتی ہیں جنگیں طاقت سے نہیں لڑی جاتی ہیں اگر آج مسلمانوں کے دو ملک تین ملک مل کر مضبوط ہو جائیں کفار ان کے سامنے رائی کا دانہ بن جائیں گے اور جھاگ بن جائیں گے لیکن کوئی ڈٹنے کو تیار نہیں ہے مضبوط ہونے کو تیار نہیں ہے ہم تو آپس میں لڑتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ یہ اللہ کے نبی کا جذبہ آج ہمیں اپنے معاشروں میں اپنے خاندانوں میں اپنے گھروں میں پیدا کرنے کا ضرورت ہے کہ اتحاد کی طاقت کیا ہے ہم آپس میں ایک دوسرے سے ملیں ہمارا دشمن ہمارے فرقے نہ ہو ہمارا دشمن پنجابی پتھان مہاجر نہ ہو ہمارا دشمن پی ٹی آئی کا دشمن پی ایم ایل این اور نون لی کا پی ٹی آئی نہ ہو یہ مسئیبت ہم ختم کریں اپنے اندر سے ہم ایک ہو جائیں اسلام کے لیے ہمارا دشمن کفار ہو برہلوی کا دشمن دیوبندی نہ ہو شیعہ کا دشمن سنی نہ ہو اپنے اپنے مذہب پہ چلیں ایک دوسرے کو نہ کٹو ہم اسلام کی مدد حمایت کرنے والے منجیں لیکن اسرات آج آئی کے آئی اور آنے کے لیے تیار کھڑی ہے تسری بات دور حاضر کی چیزوں کو اختیار کرنا تیسری بات اللہ سے تعلق مضبوط رکھنا کہ اللہ کے نبی اور صحابہ کا تعلق مضبوط تھا بھوک آئی فاقہ آیا مسئیبت آئی ڈٹے رہے اللہ سے دعائیں کی آوزاری کی اللہ سے مانگا اللہ تعالی نے فتح کے راستے کھول دیئے اللہ وہاں سے دے گا اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد ہم ان پر حملہ کریں گے گویا کہ اسلام اب یہ پانس سال مدینہ کی زندگی کو گزرے مسلمان ڈیفنس سے نکل کر آفنس میں آنے کے قابل ہو گئے اب ڈیفنس آپ نے فرمایا اب یہ حملہ نکل کی طاقت ہم نے توڑ دی ہے تو جہاد جو ہے وہ دفاعی سے اقدامی کی طرف جانا شروع ہو گیا ہے سبحانک اللہم و بحمدک نشہدو اللہ علیہ انت وحدک لا شریک لک نستغفر و قورتو علیک موسیقی